جی میں ہوں بی ایس اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایس فلمز پروڈکشن اور آج ہم بات کرنے والے ہیں لیا اوٹر کی مجھے کافی زیادہ لوگوں کے میسجز آ رہے تھے کافی لوگوں نے کمنٹس وغیرہ کیے کافی لوگوں نے میسجز کیے تو ڈولوی زوم کا یار آپ لوگ کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا بولتے ہیں بھئی آپ کے کلپ تو ویسے موو ہو رہا تھا تو ہم لگاتے ہیں تو ویسے موو نہیں ہوتا تو اس کی کچھ پرابلم ہے آپ لوگ تھوڑا سا اپنا عقل نہیں استعمال کر رہے ہو یار تھوڑا تھوڑا آپ بھی اپنا عقل استعمال کرو تو میں ابھی یہ کلپ کو سٹارٹ سے بلے کرتا ہوں نارمل کلپ ہے تو آپ اس کو غور کریں میرا کیمرہ آگے کی طرف موو ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیمرہ آگے کی طرف موو ہو رہا ہے تو اس کے اوپر اگر میں اس کو کیا کرتا ہوں سلو موشن میں میں یہاں سے اس کو سپیڈ پہ جاتا ہوں یہ دیوریشن آگئی تو میں اس کو یہاں سے سلو موشن لگاتا ہوں سلو موشن میں اگر میں اس کو بیک ورڈ کر دیتا ہوں ریوائرز کر دیتا ہوں تو میں ریوائرز کروں گا تو آپ دیکھیں کیمرہ پیچھے کی طرف موو ہو رہا ہے ٹھیک ہے پیچھے کی طرف موو ہو رہا ہے اور ایک کلپ ہوتا ہے ایسے کیمرہ پیچھے کی طرف موو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک کلپ ہوتا ہے ایسے میں forward کر دیتا ہوں return اس کی حالت پر کیمرہ آگے کی طرف move ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو الگ الگ portions ہیں آپ کو clip کو پہلے تو کام کرے گا جو already آپ کیمرہ کو move کر رہے ہوں گے اسی clip کے اوپر اور دوسرے نمبر پر یہ آپ کے دو clip ہوتے ہیں ایک کیمرہ آگے کی طرف move کر رہا ہوتا ہے ایک کیمرہ ایسے پیچھے کی طرف move کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کا method تھوڑا سا different ہے آپ لوگوں کو میرے خیال میں اتنا سمجھ جانا چاہیے تھا یار اچھا یہاں سے ہم layout میں آتے ہیں تو ہم پہلے کیا کریں گے ہم check کریں گے start سے ہمارا کیمرہ آگے کی طرف move ہو رہا ہے تو ہمارا stage آگے کی طرف آ رہا ہے تو ہم layout میں کیا کریں گے ہم stage کو پیچھے کی طرف move کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کو points لگائیں گے اور last پہ points لگا دیں گے ٹھیک ہے جی تو ہمارا stage already ایسے آگے کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کو layout کے اندر سے کیمرہ ہمارا آگے کی طرف چل رہا ہے تو ہم اس کو layout سے motion لگا دیں گے کہ ہمارا جو ہے اس کو میں تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہم stage کو zoom کریں گے layout سے اس کو motion لگائیں گے کہ stage پیچھے کی طرف move کریں ٹھیک ہے تو جیسے ہم ادھر سے zoom کر دیں گے ادھر سے out رکھیں گے zoom کو تو یہ پیچھے کی طرف stage move ہوگا آگے سے پیچھے کی طرف جیسے ہم نے start سے zoom کر دیا تو کیمرہ ایسے پیچھے کی طرف move ہوگا تو کیمرہ already ہمارا آگے کی طرف move ہو رہا تھا تو ہم اس کو یہاں سے آپ play کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں stage پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور کیمرہ آگے کی طرف جا رہا ہے اور اسے دوبارہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے اور اگر اس کو میں disable کر دیتا ہوں تو میں دوبارہ چیک کروں گا تو یہ ویسے normal video چل رہی ہے میں اگر اس کو enable کر دیتا ہوں تو میں پھر سے اس کو play کر کے دیکھتا ہوں تو stage پیچھے کی طرف جا رہا ہے کیمرہ آگے کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر bill first یہ کیمرہ کی move میں اس کو disable کر دیتا ہوں جہاں سے میں اس کو reverse لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو reverse لگانے کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ کیمرہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے اور stage بھی پیچھے کی طرف ہی جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اگر ہم اس کو enable کر دیں گے تو وہ وہی والا جو ہم نے لگایا ہوا ہے تو وہ دیکھیں آپ stage آگے کی طرف آ رہا ہے دیکھیں آپ یہ دیکھیں سمجھ رہے ہیں بات کو تو کیا ہے آپ یہاں سے اس کو دوبارہ سے چیک کریں گے تو وہی points start میں ہمارا جو تھا وہ اس طرف آ گیا free screen تھی اور ہم ادھر جائیں گے last پہ تو وہ zoom ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو reverse اس لئے لگا کے دکھایا آپ کو کہ میں چلے آپ کو یہاں سے کر کے دکھا دیتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے double key کرتا ہوں تو میں یہ points کو یہاں سے del کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے اس کو میں okay کرتا ہوں یہ ہماری normal ویڈیو ہے اس کو میں نے reverse لگا دیا اب ٹھیک ہے جی تو پہلے ہماری ویڈیو جس طرف move ہو رہی تھی اس side والی ہم نے zoom کر دی تو اب ہم کیا کریں گے start پہ ایسے press کریں گے اور last پہ جائیں گے ہم اب کیا کریں گے last والی side کو zoom کریں گے ٹھیک ہے جی stage کو آگے لانا ہے ہمیں تو ہم last والی side کو zoom کر دیں گے میں ایک دفعہ پھر سے open کر کے دکھا دوں start والی ہم نے کیا کیا ہے fit in screen کر دی ہے اور last والی کو zoom کر دیا میں تھوڑا سا اس کو جو ہے نچ جا رہا ہوں میں چیک کر لوں گی اپنے ایریے میں zoom اور میں اس کو تھوڑا سا اور zoom کر دیتا ہوں چلوش ٹھیک ہے اور میں اس کو start سے play کرتا ہوں تو اگر اب بھی دیکھیں تو stage آگے کی طرف آ رہا ہے اور camera پیچھے کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو یہاں سے reverse لگاؤں گا تو forward پہ کلک کروں گا already اس کو reverse لگا ہوا تھا میں اس کو apply کر کے دیکھوں گا تو stage پیچھے کی طرف جا رہا ہے یا اگر کی طرف جا رہا ہے تو میں یہاں سے اس کو دوبارہ open کر کے دیکھوں گا layout میں کیا change ہوا ہے تو layout میں change یہ ہو گا ہے کہ start میں fit in screen ہو گیا sorry last پہ fit in screen ہو گیا اور start پہ zoom ہو گیا میں یہاں سے تھوڑا سا یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا last پہ zoom کیا تھا اور start پہ fit in screen کیا ہوا تھا تو وہ proper چل رہا تھا جیسے ہم نے اس کی forward reverse کو change کیا تو یہاں سے points بھی automatically change ہو گئے تو میں یہ آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو اگر یاد نہ بھی رہے تو آپ ایسے reverse forward لگا کے check کر کے آپ دونوں side والے clip پہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا اور یہ چیز ہوتی ہے practice سے اگر آپ اس کے اوپر دو چار پانچ دفعہ practice کرو گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گی اچھے سے ٹھیک ہے جی آپ یہ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں stage پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور camera آگے کی طرف move ہو رہا ہے اگر ہم یہاں سے اس کو backward پہ reverse لگا دیں گے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے پھر stage آگے کی طرف آ رہا ہے اور camera پیچھے کی طرف move ہو رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ game کیا ہے آپ کو صرف یہ چیز سمجھنی ہے کہ start سے آپ کو zoom کرنا ہے یا fit in screen رکھنا ہے اور last پہ آپ کو zoom کرنا ہے ایک side آپ fit in screen رکھیں گے اور ایک side آپ zoom کریں گے اور camera کی move کے against side پہ آپ کو work کرنا ہے میرے خیال میں اب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اجازت دیجئے باقی ہم next چیزیں سیکھیں گے next class میں تب تک کے لیے اللہ حافظ